سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماں بچے کو بڑی محنت و مشکت کے ساتھ پرورش کرتی ہے والدین بڑی محنت و مشکت سے اس کو پالتے ہیں بچے کو ماں بچے کا گمود دھوتی ہے اور یہ امید لگاتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا بڑھاپے کا سہارا بنے گا لیکن یہ امید سب ٹوٹ جاتی ہے چونکہ اسی فیصد لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہی اولاد بڑی ہو کر جو ہے زبان لڑاتی ہے اونچی آباز سے بات کرتی ہے اور والدین اس بچے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں جب وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے آج کے محول میں نہ ڈھلے اسی فیصد لوگ جو والدین کی نافرمانیہ کر رہے ہیں ان اسی فیصد میں ہمارے بچے کی گنتی نہ آئے تو میں آپ کو کچھ احتیاطی باتیں بتانا چاہتا ہوں اس کو آپ دھیان سے سمجھ لیجئے جب عورت دورانیں یعنی خوشی کے دنوں میں ہو یعنی حمل کے دوران تو ماں کو چاہیے ان باتوں کا بہت ہی لحاظ رکھے اور کچھ باتوں پر عمل کرے کچھ باتوں کا دھیان رکھے کچھ باتوں پر عمل کرے یعنی ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اس دوران کبھی غرط چیز کی طرف مائل نہ ہو موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں نہ دیکھے ٹی وی کھول کر کے نہ دیکھے ان دنوں میں اس کو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ کسرت کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے تذبیح پڑھتے رہنا چاہیے اور صبح صبح کچھ اچھا دیکھے اچھا دیکھنے سے مراد ہے کہ صبح صبح قرآن پاک کی تلابت کرے اور اس نورانی برد کو اپنی آنکھوں میں وسائے اس سے بہت بڑا اثر ہونے والی اولاد پر پڑے گا اور انشاءاللہ دوارک و تعالی ہونے والا بچہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا اور آپ کی عظمت کو سمجھے گا آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ میں تھے والدہ اٹھارہ سپاروں کی حافظہ تھی اٹھارہ سپارے ان وہاں غوث آزم کی ماں دہرایا کرتی تھیں غوث آزم پیٹ کے اندر یاد کرتے تھے سبحان اللہ اور غوث آزم جب دنیا میں تشریف لائے تھے ماں نے جب غوث آزم کو مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس پہنچایا تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو تو جب انہوں نے پڑھا تو اٹھارہ سپارے پڑے تو غوث آزم کو یہ دیکھ کر کہ وہ حیران ہو گئے پوچھا کہ یہ کہاں سے یاد کیے تم نے کہاں کونسا مدرسہ ہے کہا میرا کوئی مدرسہ نہیں ماں کی گود ہی میرا مدرسہ ہے یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہیں جب میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں پیٹ کے اندر حفظ کر لیا کرتا تھا سبحان اللہ یہ غوث آزم ہے چلو لیکن ہم غوث آزم کے غلاموں میں تو نام اپنا درج کرائی سکتے ہیں اسی طرح سے کہ ہمارا بچہ بحیائی سے بچ جائے اور بری خصلتوں سے بچا رہے تو اس کے لئے ہمیں احتیاطا غوث آزم کی ماں کی سنت کو اپنانا ہوگا ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی اور خاص طور سے ان دنوں میں واقعی تو زیادہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہنا چاہیے لیکن جو خوشی کے دن چلتے ہیں عورت کے جب اولاد پیٹ میں ہو تو اس دوران ان باتوں کا دھیان رکھیں غلط چیز ناچ ہوئے موبائل بغیرہ اس کی طرح مائل نہ ہو کیونکہ پھر موبائل میں لگ جائے گی تو اس سے بہت بڑا اثر بچے کو پڑے گا قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی رہے شکم میں اولاد سب اس پر اثر پڑے گا لے آئے بچا تو اس کو وہی تربیت دے جو غوث عاظم رضی اللہ تعالی کی والدہ نے دی تھی